سب سے پہلا وظیفہ مشکلات اور مصائب سے بچنے کا رہائی کا یہ ہے سورہ باقارہ پہلا پارہ آیت مبارکہ 137 اس کا یہ حصہ صبح اور شام 63 مرتبہ پڑھیں اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں فَسَيَكْفِي كَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَسَيَكْفِي كَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یہ صبح و شام 63 مرتبہ پڑھیں اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں اسی طرح مصیبتیں اور پریشانیوں سے نجات حصل کرنے کے لیے یہ وظیفہ نہایت مجرب ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کا وظیفہ کا ورد کیا جائے سماعت کر لیجئے فَسَهِلْ يَا إِلَاهِ كُلَّ سَعْبِنْ فَسَهِلْ يَا إِلَاهِ كُلَّ سَعْبِنْ بِحُرْمَتِ سَيِّدِ الْعَبَرَارِ سَحْل بِحُرْمَتِ سَيِّدِ الْعَبَرَارِ سَحْل اسی طرح تیزرہ وظیفہ یہ ہے کہ تحجد کی نماز کے بعد يَا حَيُّ يَا وَحَّابُ يَا حَيُّ يَا وَحَّابُ اس کا ذکر اس طرح کریں کہ دائیں طرف يَا حَيُّ کی ضرب لگائیں اور بائیں طرف يَا وَحَابُ کی ضرب لگائیں اور یہ ایک ہزار مرتبہ پڑھیں يَا حَيُّ يَا وَحَّابُ يَا حَيُّ يَا وَحَّابُ انشاءاللہ مشکل سے مشکل معاملہ جلد حل ہو جائے گا تو یوں یہ تین وظائف اور چوتھا سیدنا معروف کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص تین مرتبہ اس دعا کا ورد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا خواب وہ کسی قسم کی پریشانی ہی کیوں نہ ہو دعا سمات کر لیں اللہم احفظ امت محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم ارحم امت محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم عافی امت محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم اصلح امت محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم فرج عن امت محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ امت محمدیہ کی افادت فرما اس پر رحم فرما اس کو معاف فرما اس کی اصلاح فرما اس کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما تو یہ صبح اور شام یا کم از کم دن میں تین مرتبہ پڑھنے تمام مشکلات اور پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا اسی طرح سیدہ امہانی رضی اللہ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ یہ دعا مانگا کرو اللہم رب النبی محمد نغفل لی ذنبی اللہم رب النبی محمد نغفل لی ذنبی اے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب زلجلال میرے گناہ معاف فرما دے اور میرے دل کے غصے کو دور فرما دے اور مجھے گمراہ کر دینے والے فتنوں سے محفوظ رکھ تو یہ پانچ دعائیں ہیں ضرور آپ مانگیں ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے اور عاد و وظائف کا حصہ بنائیے تمام مسلمان بالخصوص جو خاص طور پر مختلف پریشانیوں مسائی مسائی مسئیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیں اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ مشکلات سے آسانیاں فرمائے گا اپنے عراد و وظائف کا حصہ بنائیں اپنے عزاقر بارشتہ دار دو صاحبہ پروسی محلے دار عمت مسلمہ تک پہنچائیے میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں میں سے کسی ایک فرد کا بھی فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لئے دین و دنیا آخرت میں بلائی فائدہ نجات اور شفاہ کا باعث ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آسانی آتا فرمائے مشکلات سے ہماری عفادت فرمائے ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے آمین